تنخواہوں سے محروم ہے جن کے جانب سے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تنخواہ ہم دے چکے ہیں گے ہمارے پاس جو سٹاف آیا ہے وہ بائیس سو ساتھ کا سٹاف آیا ہے ڈی ایم سی سینٹرل میں ایجوکیشن کی جانب سے جس میں ان کا ایک بل تھا نائنٹی ایٹ جس کو انہوں نے فورٹی فور کر کے ڈی ایم سی میں دیا ہے تو اس میں ون فورٹی نائن ایم پلائیز ہیں جس میں سے نائنٹی فور جو ہیں وہ انہوں نے ریلیس کر رکھے ہیں اور باقی کی جو ہے وہ تنخواہ سٹاپ کر رکھے ہیں تو وہ جو کے ایم سی والے ہیں ایم سی کا جو دپارٹمنٹ ہے ایچار ایم وہ بتائے گا کہ اس سلسلے میں کیا مسائلیں کیا نہیں ہیں لیکن جو نائنٹی فور لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو ہماری ایڈمیسٹریٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک آئے کہ ان کو ان کی ویریفیکیشن کر کے اور ان کی تنخواہ کو ریلیس کر دیا جائے تاکہ جن کی تنخواہ پہلے سے ریلیس ہیں ان کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایڈمیسٹریٹر ڈی ایم سی سنٹرل نے اس حوالے سے کمیٹی بنائی ہے جس میں میں شامل ہوں ہمیں شیخ شامل ہیں اور آرفین شامل ہیں تو ابھی ہم یہ سارا ان کا ریکارڈ جو ڈیریکٹر ہیں سوہیل صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو چیک کر رہے ہیں جو جو کلیر ہوتے چلے جائیں گے جن کا ریکارڈ ٹھیک ہے ان تمام لوگوں کی تنخواہوں کو ہم یہاں پہ آج جاری کر دیں گے جبکہ ظلہ وستی کے متاثر ہونے والے اسادزہ کرام کا کہنا تھا کہ ہم سینٹرل سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے ہاں نورت نازعباد سب کی سیلری ہو گئی نسیب ایک نائنٹی ایٹھ بل جو ہے جس کو ایک محمد بنایا ہوا ہے جس میں تقریباً ون فورٹی فور تمام امپرائز ہیں اور اس کی سیلری فروری سے سٹوپ کی بھی ہے اور ہمیں بارہا تقریباً پچیس مہینے پچیس دفعہ ہماری ویڈیفیکیشن ہو گئی ہے بارہا ہماری ویڈیفیکیشن ہو گئی ہے آپ کا سرویس کارٹ بتائیں آپ کا اینائیسی بتائیں آپ بتائیں اگر ہم گوست ہیں تو ہم کسی ابھی جو ہماری الیکشن ہوئے تو اس کی میٹنگ میں ہم نہیں ہوتے پولیوں کیس میں نہیں ہوتے ہاں بارہا ہمیں ایڈیفیکیشن سے تیچروں کو بلایا جاتا ہے اور اس پر ہمیں ظلم یہ ہے کہ ہماری فروری سے سیلری سٹوپ کیا پتائیں کہ ہم کیا کریں تین مہینے سے ہمارے گھر میں فاکے چلے بچوں کی فیسے وغیرہ نہیں جاری تو آپ بتائیں ہم کیا کریں اگر ہماری سیلریہ دو مہینے کے نہیں ہوتی تو آج ہم یہی پہ دھرنا دیں 39 سٹوئنٹ کا سندھی کا پیپر لے کے میں آ رہی ہوں لہذا 1240 پہ میں آپ سکول سے رکھ لی ہوں جب یہاں آئی ہوں بھوگے پیاسے تو سمجھے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کوئی کون چیک کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا جب ہم 25 سال کی سلریز ہم کر چکے ہیں تو پھر ہمیں کس بات کا چیک کرنا ہے بوٹ کی طرف سے ہمیں لیٹرز ملے ہوئے ہیں ہم چھنکتی کارٹ کو اٹریسٹ کرتے ہیں ہم پاسپورٹ کو اٹریسٹ کرتے ہیں پھر ہمیں چیک کیا جا رہا ہے افسوس بتایا ہمیں اپنی سربراہوں پہ اپنی لیٹرز پہ ہمارے جو آفیسر سے ہیں کہ وہ ہم جو سے کچھ چیک کر رہے ہیں ہمارے نام کو تو انہیں خود ہی ویریفیکیشن کر دینا چاہیے ڈسٹرک منسپل کارپوریشن سینٹر ایڈیوکیشن کی ڈپارٹمنٹ میں دو ہزار دو سو سات ملازمین کام کر رہے ہیں لیکن اب تک ایک سو انانچاس ملازمین میں سے چورانوے ملازمین کی تنخواہ بحال کر دی گئی ہیں جبکہ پچپن ملازمین کی تنخواہ تزدیخ نہ ہونے کی وجہ سے روک لی گئی ہیں کمیرمنٹ وصیف علیم کے ہمراہ ندیم صدیقی